بس انڈین لوگوں کے لیے ہیں دیکھ آپ لوگ اپنی آپ لوگوں کو اپنی آپ کو اکیلا مت سمجھو یہ جو افغان ہے یہ جو افغان لوگ ہے آپ لوگوں کا بھائی ہے آپ لوگوں کے ساتھ کندہ سے کندہ ملا کے یہ جنگ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہے جس دیسیجن آپ لوگ لیں گے آپ لوگوں کا گورنمنٹ ہے دیسیجن لے گا کہ کیا کرے گا وہ لوگ پاکستان پر اٹک کرے گا کہ نہیں جو بھی آپ کریں گے ہم آپ لوگوں کے ساتھ کندہ کندہ سے کندہ ملا کے آپ لوگوں کے ساتھ کڑا ہی در لڑائی میں اپنی آپ کو اکیلا مت سمجھو کیونکہ آپ لوگ ایک پاورفول کنٹری ہے آپ لوگوں کے پاس سب کچھ ہے سب کچھ ہے لیکن یہ جو فوری فالس سلجر آپ کا جو لوز ہوا اس کو آپ پوچھو اس کو آپ ایسا اس کو گریبان سے پکڑ لو اس کو پوچھو کہ ایسا کیوں کیا یہ فوری فور سلجر جو مر گیا اس کے ساتھ پتا ہے کتنا اور لوگ مر گیا کم سے کم پانسو اور فاملی ہو اس کے ساتھ مر گیا کسی نے اپنا جگر کا ٹکڑا کو دیا ایک ماں نے اپنا بیٹا کو دیا ایک بہن نے اپنا بائی کو دیا ایک باپ نے اپنا بیٹا کو دیا بس کس لیے پینا ہوا جا کیوں ایسا لوگ کر رہا ہے کیا یہ آخری ہوگی کون تصمیم کون ہمیں زمانہ دے گا کہ یہ کم جو آج پاکستان نے کیا پیر نہیں کرے گا یار یہ لوگوں کا پیچ پیچے کا وار کرنے کا ان لوگوں کا عدد ہے یہ ہمیشہ پیچ پیچے وار کرتا ہے آمنے سامنے کبھی نہیں آئے گا جس دن آمنے سامنے آئے گا اس کے پٹ کے آٹھ میں آ جائے گا سمجھ گئے بس ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو تباہ کرے چالیس سال ہیں جو ہمارے کنٹری میں بنا وجہ لوگ مر رہے ہیں بس کون کر رہے ہیں یہی لوگ کر رہے ہیں ان لوگوں کا اصلی چہرہ جو ہے وحشت سے برا ہوا ایک چہرہ ہے کبھی بھی ان لوگوں کا ان لوگوں کا جو جو ایسا نیچ کام کر آئے آپ تو سمجھدار لوگ ہو سمجھ گئے آپ کبھی بھی یہ مت سوچو کہ یہ ان لوگوں نے بس اسلام کا نام یوز کر آئے ایسا گھندا نیچ کام کر آئے ہمارے قرآن میں یہ آیا ہے کہ اگر آپ بنا وجہ کسی ایک انسان کو مارتے ہو تو اس کا مننگ یہ ہے اس کا پاپ اتنا زیادہ ہے کہ آپ سارے انسانیت کو بھی ختل کرو پھر بھی اس کا پاپ اتنا زیادہ ہے کبھی بھی اللہ اس کو نہیں بخشے گا اگر آپ بنا وجہ ایک انسانیت کو مارتے ہو ایک انسان کو مارتے ہو تو یہ لوگ ایسا گھندا کام کر آئے ہیں آپ جذبات میں مت آؤ میری انڈین بائے لوگ یہ لوگ اسلام کا نام یوز کر آئے ہیں اسلام کا نام بدرم کر آئے ہیں یہ لوگ گھندا لوگ ہیں گھندا کام کر آئے ہیں بس سمجھدار تو آپ ہو بس جو بھی دیسیجن آپ کا گورومنٹ لے گا تو آپ کا یہ جو افغان بائے آپ لوگوں کے ساتھ بس ایک ساتھ کڑا ہے ایک لائن میں بس چلتا ہوں زیادہ نہیں بولوں گا زیادہ کسی کے پاس بھی تائم نہیں ہے دعاوں میں یاد رکھو آپ لوگ اور امی کو سلام بس اللہ کرے بس یہ لڑائی ختم ہو بس یہی ہے میری مسیج